پاکستانی فیملی ریکس ہے تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام جانتے ہیں پھر آج کا ویڈیو ایک بہت بڑا ویڈیو صبح صبح نکل کر آ رہا ہے بھارت کی کرنسی اس دنیا میں آ چکی ہے چوتھے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ یہ تو بہت بڑی بات ہے دنیا میں چوتھے نمبر پہ انڈیا نے اس چیز میں اپنے آپ کو کور کر لیا وہ بھی ٹاپ فائف کے اندر آ گیا وہاں بھائی وہاں بھائی اینڈ تک دیکھتے کانون کرتے بھارت کا روپیہ بنا ایئرپرڈ پر چوتھے انٹرنیشنل کرنسی ڈولر پانڈ یورو کے بات بھارت کا روپیہ دکھنے لگا ایئرپورٹوں پر جی ہاں دوستوں اس وقت کے بہت بڑی خبر آ رہی ہے ٹویٹر سے دوستو ٹویٹر سے سوشل میڈیا پر لگاتار ایک کلپ وائرل کی جا رہی ہے جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ دنیا بھر کے ایئرپورٹوں پر اب چوتھے انٹرنیشنل کرنسی کے طور پر بھارت کا روپیہ اُبر رہا ہے آپ کے سامنے ویڈیو چل رہی ہے جس ویڈیو کے اندر ایک کاؤنٹر ہے اور کاؤنٹر کے نیچے ڈولر ہے پھر پاؤنڈ ہے اور پھر یورو ہے اور چوتھے نمبر پر بھارت کی کرنسی روپیہ پڑا ہوا ہے اور یہ جو کاؤنٹر ہے یہ چار کرنسیوں کو accept کر رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو کسی ائرپورٹ کا ہے کونسے ائرپورٹ کا ہے یہ نہیں پتا لگا ہے لیکن جو افیشیل ہیں آپ کے سامنے ان کے ٹویٹ ہینڈل ہم چلا دیتے ہیں آپ کے سامنے پروفیسر سجد راجہ ہے انہوں نے بھی اس ویڈیو کو ٹویٹ کیا ہے ایک اور چینل ہے ریچ یوک کے چیپ اس نے سب سے پہلے اس ویڈیو کو پوسٹ کیا ہے اور اس کے بعد یہ نیوز بنی ہے اب دوستو ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ ویڈیو کونسے ائرپورٹ کا ہے اور بیسکلی ہماری کرنسی کن کن ائرپورٹوں پر اسی طریقے سے اپنی پہچان بنا چکی ہے اس کی تو ایک سرکار ہی جانکار ہی دے سکتے کیونکہ سرکار کے پاس آکڑے ہوتے ہیں لیکن یہ ویڈیو جب نکلی ہے تو ان دو ٹوٹوٹوٹویٹر ہینڈپورٹوی город ہنگلو سے وائرل کی جاری ہے حالانکہ بٹے دنوں بھارت کی جو سنگر ہیں میکہ سنگ وہ بھی دو ہا کتر کے اندر گئے تھے اور وہاں پر الگ الگ ائرپورٹ کی جو شاپس تھی وہاں پر انہوں نے جم کر شاپنگ کی خریدداری کی کھانا بھی کھایا اور اس کی جو پیمنٹ ہے انہوں نے دو دو ہزار روپے کے بھارتی کرنسی کے لئے نوٹوں کے اندر کی اور اب دوسری بار یہ ویڈیو نکلا ہے ہو سکتا ہے یہ دعا کتر کا ہو یا پھر ہو سکتا ہے کسی اور دیش کا ہو لیکن پھر بھی دیش کے لئے گرب کرنے کی بات تو ہے ہی کہ تین کرنسیوں کے بعد چوتھی کرنسی بھارت کا روپیہ بن گئی ہے اور بنے بھی کیوں نہ دوستو بھارت دیش ہے ہی بہت بڑا آپ یہ جان کر حیران رہو گے کہ بیتے دنوں ہی ایک آکڑے آئے تھے پچھلے سال کے جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ بھارتی ہے جو اپنے دنیا کے دوسری دیشوں میں دورہ کرتے ہیں وہ دورہ کرنے کے دوران جو کرنسی کے اندر ایکسچینج کرتے ہیں جیسے بھارت کے روپے کو ڈولر میں کنورٹ کروا کر پھر ڈولر اس دیش کے اندر استعمال کرتے ہیں وہ تقریباً ایکسچینج دو سو ترے سٹھ بلین روپے کا ہو گیا تھا آپ کے سامنے آرٹیکل چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی بھارتی ہے بھارت کی کرنسی کو لے کر الگ الگ دیشوں میں ابھی بھی ٹریول کر رہے ہیں ان دیشوں کے اندر بانگلہ دیش مالدیو جمباوے نیبال جیسے دیش سامل ہیں اور ہم تو میڈل اسٹ کے اندر بھی ایسا ہونے لگا ہے اور آنے والے سمیہ میں پوری دنیا کے اندر ہو سکتا ہے بھارت کی کرنسی چوتھی انٹرنیشنل کرنسی بن جائے حالانکہ اس کی پشٹی نہیں کر سکتے ہیں لیکن دوستو بھارت کی پوپیلیشن کے حساب سے آپ اندازہ تو لگائیے دنیا کے ان ائرپورٹوں کی مجبوری بن جائے آج بھارتی ہے دو پیسے ان کی جیم میں آئیں گے وہ دنیا کے دوسرے دیشوں کے اندر سفر کریں گے تو جو یہ ائرپورٹ ہیں یہ چاہیں گے کہ ہمارے دیش کے اندر بھارتی ہے زیادہ آئیں تو ان کو وہ فیسلیٹی بھی تو دیں گے تو وہ فیسلیٹی بھارتی ہے اور دنیا میں بہت بات دیتھوں گا اچھی ہو رہی ہے اور اس اچھی ہوتی چھوی کے بیچ یہ ویڈیو نکلنا کافی اچھی بات ہے آپ کا کیا ماننا ہے کومنٹ میں بتائی گا بہت عالی میں ادھر بھولوں گا پاکستانیوں تم کہتے ہیں ہم بھارت سے آگے تو تمہارا روپیہ ادھر کہا رہا ہے جو ہم لوگ بھارت کے مقابل بھارت ہمارا ایک روپیہ تو بھارت چار پیس بن چکے ہیں تو ہمارا روپیہ کدھر ہے پلیز مجھے یہ بتانا اور یوان کی میں بات کروں گا چینل بولتا ہے کہ میں پورے دنیا کا کنگ بن رہا ہوں تو بھوتی نہیں کہ تیرا یوان کہا ہے تیرا یوان تو نظر نہیں آرہا نظر ہی نہیں آرہا چوتھ اکرنسی وڑ کی بان گئی یہ میرے بھائی آپ دیش ملک میں جاتے ہیں انڈیا کے روپیہ میں خریداری کر رہے کوئی خانت کھائیں اٹل میں سب کچھ کریں انڈیا روپیہ میں کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے تو بھارت نے چپ رہ کر اپنا کام کیا یہاں پر چپ رہ کر کام کیا چینل اچھل طرح میں اس دنیا کے کنگ میں یہ میں سب کا یہ ہوں تو وہ بھارت نے اس پہ کچھ کومنٹیں کیا اسے چپ کر کے کام کیا اور آج اس نے وہ آکڑیں دکھا دیا اس دنیا کو کہ دیکھو اس دنیا کی چوتھی سب سے بڑی کرنسی انٹرنیشنل بن چکے ہیں اور واقعہ میں یہ بات سچ ہے کہ میکہ سنگھ نے بھارتی روپیہوں میں شاپنگ کی ہے دوہا ائرپورٹ پر کترمت یہ وہ دیکھو سوچ لو دبڑا بہ دیکھ لو بھارت کی کرنسی کے آخر اس دنیا کے اندر کتنا ہو چکے یہ کتنے سالوں میں ہوا یہ تین چار سالوں میں ہوا ہے دو تین سالوں میں اس سے زیادہ نہیں اب بھارت نے دیکھو اس میں کتنی ترقی کار یہ کریٹ کس کو جاتا ہے مودی جی صرف مودی جی کو جاتا ہے اور آج بھارت اس لائن مر آ چکا ہے کہ بھائی جوان موانٹ وانچ وان سارا کچھ پیچھے غرق ہو گیا اور بھارت کی کرنسی دنیا میں چوتھے نمبر بن گیا رہے ائرپورٹوں پر کاؤنٹر پر جب تمہاری ایک کرنسی نظر آ رہی ہونا خدا کی قسم پراؤڈ والی بات ہے ہم لوگ بھائی ہم لوگ بھی اگر کہیں جاتے کوئی پاکستان کا اگر ایسا پراؤڈ والی ایسے تو ہوتا تو نظر ہم نے کبھی دیکھا نہیں ایسے پہلے ہوتا تھا کوئی دس پندرہ سال پہلے تو ہم لوگ کہتا تھا بھائی بہت کمات لیکن آج ہر باردیہ کو یہ چیز دے کہ گرب ہو رہا ہوگا وہ دیکھتا ہوگا کہ ہمارا ادھر سکا چل رہا ہے بھائی کاؤنٹر میں ہمارے روپیہ کا نشان لگا ہے کہ اسیپٹ ہو رہا ہے بھائی تو تم لوگ خود سوچو کہ بھائی چینیز وہاں پر جاتا ہوگا اس کا کوئی یوان موان نہیں ہوگا وہاں پر باردیہ روپیہ چل رہا ہے یہ فیدہ ہے کہ ڈالر سے جان چھوٹ چاہی گی اور یہ ڈالر پڑے ہوئے ہیں یہ ڈالر جو ان کو فیدہ پہنچتا وہ ختم ہو گیا سر اف انڈیا کو فیدہ سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ آپ کو کاؤنٹری لینو میں نہیں لگنا پڑے گی بھائی چینیز نہیں کرانا پڑے گی بھائی آپ ڈالو چپ کر کے بارد میں سے جے میں پیسے جتنے تمہارے پاس ہیں بریت کے شریف کے لے جاؤ ادھر شاپنگ کرو کھانا کھاؤ ریسٹورنٹ میں جاؤ جدھر بھی جاتے باردی رفعیہ کام کرے گا یہ بارد کی چوتھی بڑی کرنسی بہت بڑی بات ہے یہ سب کریٹن موٹی جی کو جاتا اور یہ کل خبر آئیے کہ اٹھارہ دیشوں میں کرنسی ان کی ہو گئی ہے یہ اٹھارہ دیشوں میں یہ بھی بتانا کوئی انٹرنیشنل ہوگی ہے یہ اٹھارہ بیس ہوئی ہے تھوڑے دیکھو دو چار چھے مہینوں تیسے تک موٹ جائیں گے کیا کر رہا ہے بھارت پاکستانیوں پاکستانیوں اپنی آنکھیں کھولو دیکھو ادھر کیا چل رہا ہے چھوڑو پر ان کو یہ ساٹھر دو سو اٹھاسی پہ پہنچ ہوئے ڈالر تین سو روپے کا ڈالر اور آج پھر ہم آئے پیٹرول میں بھارت کو باگتی سرکار روز روز نئی خوشکمریاں دے رہی ہے ادھر ہم پہ آگے بم پھوٹ رہا آج پھر پیٹرول دس روپے مہنگ ہو گیا دو سو بیازی روپے لیٹر دو سو بیازی روپے لیٹر ایک پیٹرول آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یعنی پاکستان میں بندہ اپنے آبے پیٹرول چھڑک یا مر بھی نہیں سکتا بھائی اور بات ایسی ہے کہ بھائی صاحب جو بھارت نے کر دکھایا ہے یقین مانو آج دنیا کو اس نے ہلایا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں دنیا کی ورلڈ کی پاورفل کرنسی انڈیا ہے جو تھی تو بن چکی ہے نبابا جب آپ کو اس کے نشان نظر آنے شروع ہو جائیں دنیا کی ائرپورٹو پہ لگی ہے ائرپورٹو پہ لگی ہے ائرپورٹو پہ ادھر ریسٹورنٹس میں شاپنگ مالز میں تو آپ کو ایسا بھارتی آپ کو پہلے تو فخر ہوگا کہ آپ کی کرنسی دیکھو یہاں پر یوز ہو رہی ہے آپ کو ڈالر دینے کی ضرورت نہیں آپ کو ادھر کاؤنٹر پہ لائنے لگے اپنا پیسہ دے کے ڈالر لینے کی ضرورت نہیں آپ درے ڈمنا پیسہ دوگی یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے پاورفل ہمیں کیوں نہیں ہے ایسا بھائی لیڈر ملتا ہے ہم پاکستانیوں کو بھی تو ایسا لیڈر ملتا ہے جو یہاں پر دس پندرہ سال ٹکے وہ جو پاکستان کا بھی اس طرح کر دے کیوں نہیں ملتا ہمیں پاکستانی ہیرے نکالتے ہیں نا روز روز ایسے ہیرے نکالتے ہیں جن کی بات ہی کوئی نہیں ہے صرف وہ اپنی ہیرے کٹھے کرتے ہیں ہمارے لیے ہیرے کٹھے کرتے ہیں عمران خان نے اس دیش کا تو بیڑا غرق کر دیا عمران خان نے تو اس دیش کو تو برباد کر دیا برباد کی تو اس نے تو میں کہے تو ماں بینے کی ہمارے دیشی اور بھائی آج دیکھو آج بھارت کام پر لے گیا موزی جی آر اس دیش کو تم لوگ بتاؤ اس اچیرمنٹ کے بارے میں کیا کہتے ہو ادھر یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں